اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے جمعہ کے بابرکت دن کا وظیفہ ہے تو ایک بار درود پاک پڑھئیے گا اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصل علی ربی الاول شریف اختتام پذیر ہو جرہا ہے اور اس کا آج آخری جمعہ اور آج ہے انتیس انتیس ربی الاول کا دن کا یہ وظیفہ ہے اور اسلامی مہینہ جو چوتھا مہینہ ربی الثانی ہے وہ طلوع ہونے والا ہے اس کا چاند نظر آنے والا ہے تو اللہ کریم ہمیں خیریت و آفیت سے ان دنوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں جمعہ المبارک کی فضیلت کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے اے ایمان والو جب نماز کے لیے جمعہ کے دن ازان دی جائے تو اللہ تعالی کے ذکر کی طرف دوڑو اور خریدو فروخت چھوڑ دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اب اس قرآن کی آیت کے ترجمے سے خود اندازہ لگا لیں کہ یہ دن کتنی عظمتوں والا ہے اب یہاں ایک حدیث پاک سنیے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پانچ عمل ایسے ہیں جو شخص ان کو ایک دن میں کرے گا اللہ تعالی اس کو جنت والوں میں لکھ دے گا اور یہ دن جمعہ کا دن ہے فرمایا جمعہ کے دن مریض کی عادت کرنا اور بہت سی کتابوں میں جمعہ کی بہت فضیلت لکھی گئی ہے کہ کوئی شخص جمعہ کی شب کو عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر سنتوں کے بعد دس رکت نفل دو دو کر کے ایسے پڑھے تو اس کی فضیلت ایسے ہے اور بہت زیادہ ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق فرمایا کہ جمعہ کی نماز کے بعد جمعہ کی مغرب کی نماز کے بعد یہ عمل کرو یہ نوافل پڑھو یہ تصوییات پڑھو تو اللہ تعالی رحم و کرم فرما دیں گے اور پھر جمعہ کے دن ہو اور ربی الاول کا آخری جمعہ ہو یہ تو سونے پہ سو آگا ہے تو آئے ربی الاول کو الودا کریں گے ہم جو ہے درود شریف پڑھ کر درود کی تصویر پڑھ کر ہم اسے الودا کریں گے اور اللہ تعالی سے دعا کریں گے کہ یا اللہ ایسے مہینے زندگیوں میں بار بار نصیب فرما ایسے لوگ جن کے پیسوں میں یا رزق میں برکت نہیں تو پریشان نہ ہو بلکہ اس مسئلے میں مبتلا افراد جمعہ کے دن یہ عمل کریں یہ ورد کریں اللہ کے فضل و کرم سے ان کے رزق میں بے پناہ اضافہ اور برکت آ جائے گی یہ مجرح وظیفہ رزق اور بندش کے خاتمے کے لیے نہایت بہترین ہے کوئی بھی دکاندار ہے تاجر ہے کوئی دفاتر والا ہے تو وہ پریشان ہے رزق کے معاملے میں تو جمعہ ربی الاول کا آخری ہے تو اس موقع کو خدا کے لیے ضائع نہ کریں خود بھی کریں اور اسے آگے اپنے دوستوں کے ساتھ بہنوں بیٹیوں ماں بہنوں کے ساتھ اسے شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکے اور انشاءاللہ یہ عمل کرنے کے بعد آپ کے رزق کی جو تنگی والا معاملہ ہے وہ میں گرنٹیٹس کہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ ختم ہو جائے گا اگر آپ توجہ کے ساتھ دل جوئی یکسوئی کے ساتھ اللہ کریم کے حضور عاضر ہو کر سوڑھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ دروس شریف کی یہ تصویح پڑھ لیتے ہیں تو غیب سے دولت ملے گی بہت جلد کاروبار میں ترقی ہوگی اور رزق حلال کہاں کہاں سے آئے گا آپ کی میری سب کی اکل دنگ رہ جائے گی اکل دنگ رہ جائے گی تو جی ہاں ہم اب بڑھتے ہیں عمل کی جانب کہ یہ خوبصورت سا وظیفہ خوبصورت سا عمل آپ ہر مشکل کام کے لیے کر سکتے ہیں جو آپ کی حاجت ہے آپ اس کے لیے کر سکتے ہیں محتاجی دور کرنے کے لیے آپ کر سکتے ہیں اور یہ عمل کرنے سے رزق اتنا ملے گا کہ رکھنے کو بھی جگہ کم پڑ جائے گی اور انشاءاللہ اس عمل کے بعد جو موں سے نکالیں گے اللہ کے حکم سے ملے گا اور ہر دعا بارگاہ خداوندی کے اندر قبول و منظور ہوگی تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد پڑھیں اثر کی نماز کے بعد پڑھیں مغرب کی نماز کے بعد پڑھیں رات گئے پڑھیں جب بھی چاہیں آپ پڑھیں اس کا کوئی ٹائم مقرر نہیں ہے اور دوسرا کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اس عمل کی اجازت ہے آپ اس عمل کو خود بھی کریں آگے بھی فارورڈ کریں تو باوضو حالت میں نبی کریم روف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ جو درود ہے نا سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درود شریف ایک سو مرتبہ صرف پڑھنا ہے چلتے پھرتے پڑھیں احتمام کے ساتھ بیٹھ کے پڑھیں خوشبو لگا کر پڑھیں اچھے کپڑے پہن کے پڑھیں دل پاک نگاہ پاک دماغ پاک کر کے پڑھیں صرف توجہ اس کے ساتھ کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھا ہوں اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر توجہ مجھ پہ ہے اور میں حضور کی خدمت میں یہ درود شریف پڑھ رہا ہوں پیش کر رہا ہوں اور سرکار کریم سن بھی رہے ہیں اور اس کا مجھے جواب بھی ارشاد فرما رہے ہیں یہ نظریہ رہ کر پھر دیکھنا جو قیفیت بنے گی جو ایک قرار آئے گا ایک لطف پیدا ہوگا کہ سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بے شک کہ اسی کاغذ پہ لکھ رہے ہیں ایک سو مرتبہ سو ایک سو مرتبہ ون ہنڈڈ ٹائم کیا پڑھنا ہے سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر سنیے گا سیدنا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ون ہنڈڈ ٹائم یہ دروس شریف پڑھ کر آپ اپنے جس مقصد کے لئے جس آجت کے لئے بھی دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس مقصد میں کامیابی نصیب فرمائیں گے اور یہ عمل اللہ تعالی کی ذات بھی کرتی ہے اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں کیونکہ خود فرمایا اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر کہ ایمان والو تم اللہ تعالی اور اس کے فرشتے بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجتے ہیں اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو اور درود کے ساتھ ساتھ سلام بھی پڑھو تو گویا تعقید لگا دی میرے مالک نے کہ صرف سلام نہیں درود بھی پڑھو سلام بھی پڑھو پھر تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہر حاجت پوری ہوگی اور اللہ کریم ہر ناممکن کو ممکن میں بدل دیں گے تو یہ وہ بہترین ایک مجرب سا وظیفہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے آپ اس عمل کو ضرور بزرور کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی دل کی دنیا بدل جائے گی اور اللہ کریم کا کرم برسے گا اور درود شریف ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کریم اسے اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرما دیتے ہیں تو اپنی نیک مخلصانہ دعاوں میں التجاؤں میں جو ہے یاد رکھیں ہمیں بھی اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو تمام انسانیت پر اپنا خصوصی رحم و کرم نازل فرما ملیں گے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ